اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز ناظرین و سامن میں لا اسلام ارنڈ چینل سے مخاطب ہوں ناظرین و کرام آج میں آپ کو ایک سبقہ مستحانی سناتی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور پر بنی اسرائیل کی سنگر بروچ پر گئی آپ علیہ السلام کے انتخال کے بعد ان کے بیٹھے احبان کے دور میں سلطنت دو حصوں میں پٹ گئی جنوبی فلسطین یہودیہ نام کی ایک سلطنت قائم گئی جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک ریاست کا خیائم ہوا ان دونوں سیدہ یعنی موجودہ لبنان کی شیدہ دیا یہ زابیل کی خوبصورتی کے چرجے آن تھے چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ جس کا نام اخیبتہ اس سے شادی کر کے اسرائیل لے آیا ان دنوں لبنان اور شام میں باہر کی توجہ کی جاتی باہر فنیقی اقوام کا ایک قدیم دوتا تھا اخیب اول درجے کا ذنوری صادق ہوا اور اپنی ملکہ ایزادی کے کہنے میں آ کر باہر کی توجہ شروع کر دی اخیب نے اسرائیل کے صدر مقام سامریہ میں بال کا بہت بڑا اور آلشان مندر تامن کیا اس کو دیکھ کر اس کے رعایہ بال دیوتا کی توجہ کر دی اس طرح سامریہ شہر کا نام بال بک یعنی بال کا شہر پھائی پورے ملک میں بال کی عبادت گاہیں تامن ہو گئے اور اس کے نام پر قربانوں دی جانے لگی اور یوں یوہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پتائی دیوی دین سے ہٹ گئے ایسے وقت میں چند اللہ علیہ لوگ تھے جو لوگوں کو برے کاموں سے رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے انہیں ہزارات پر ایسے ایک نیک بلدر یرمیانی تھے بارل کی پوجہ ایک خاص دن ملکہ اعزابی اور بادشاہ آخیب بال کے مندر میں موجود تھے اور پوجہ زور و شور سے جائے تب یرمیان آخیب کے پاس آئے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ پرستی چوڑ کر اپنی دل نے حق کی طرف لوٹ آئے اخیب تو اس بات پر خاموش رہا مگر ملکہ اعزابی پوجہ میں خلل دان میں پر بڑھ پکی اور اپنے سپاہی کا نیزہ لے کر حضرت یرمیان کی سینے نے کونک دیا آپ ایک دل خراش آخ کے ساتھ زمین پر گر گئے مگر آپ کی نظریں بدستور اعزابی پر جنے بھی آپ نے مرنے سے پہلے اعزابی سے کہا کہ تو نے مجھے حق بوئی کی پاداش مار ڈالا ہے اب تو انتظار کر جب تو اسی طرح ماری جائے اور جنری کتے تیرا گوش نوچ نوچ کر کھائیں گی اس کے بعد زنمرید آخی اور اعزابیل وہاں سے چلے گئے اس موقع کے بعد اہلی ایمان کی حوصلے کافی پست ہو چکے تھے وہ دیکھ چکے تھے کہ اعزابیل کا ان کے بادشاہ پر کتنا اثر ہے وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مغرور اور صحفات تھی صرف ایک عورت نے پوری بنی اسرائیل کو بدبرست کی راہ پر ڈال دیا تھا اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر نبی مبروس کیا حضرت علیہ السلام جیلال شہر پر رہنے والے تھے بائبل میں اس کا تذکرہ علیہ کے نام سے موجود ہے آپ سامریہ نے اخیب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سنجانے کی کوشش کی لیکن اخیب اور اس کی دینی نے آپ کی ایک ہی سنی اور کہا اب عظیم بائل ہی ہمارا دیوتا ہے یہ سن کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور وہاں تدریف کرنے لگے لیکن آپ کی جانے کے بعد سامریہ نے بارش تو دور اس تک پڑی بند ہو گئی بائل کی نام پر خوب چڑھاوی اور قربانیہ نہیں گئی مگر نتیجہ بھی سنی قاعت اتنا بڑھ گیا کہ لوگ نوٹ مار پر اتر آ رہے یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کا گیراو کر لیا اور اس کے کچھ حصوں کو آگ لگا جی گئی اب بادشاہ انتہائی پریشان ہوا اور حضرت علیاس کے لون کر ان سے بارش کی دعا کی درخواست کی لیکن یہ بات اعزابیوی اور بال کے پجاریوں کو ناگبار گزری اور وہ حضرت علیاس علیہ السلام کی مخارفت پر اتر آئے حضرت علیاس علیہ السلام نے تجریز پیش کی کہ تم اپنی معبود بال کے نام کی قربانی دو اور میں اللہ کے نام کی قربانی دوں گا جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کی معبود سے بارش کی دعا کی جائے اور دوسری فریق کو سزائی موت دی جائے اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قربانی کا جانور زبا کرکی ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا قبولیت کی نشانی نیتی کہ غیب سے ایک آگ ممیدار ہو کر قربانی کے جانور کو جلا جاتی دی غیبی آگ میں حضرت علیاس علیہ السلام کی قربانی کو جنا کر راک کر دیا یہ دیکھ کر بادشاہ کی اوپر نرزہ تاری ہو گیا اس نے حضرت علیاس علیہ السلام سے محکمہ دی اور پجاریوں کے قتل کا حکم دے دیا یہ دیکھ کر حضرت علیاس علیہ السلام کی اللہ کی قبول بارش کی دعا کی دعا قبول کی خود بارش کر دی اور خوش خالی لوٹ آئی آخی محل لوٹا تو ایزابیل نے اسے دوبارہ گمراہ کر دیا اور دونوں حضرت علیاس علیہ السلام کی جان کی دشمن من گئے اور یہ ملک دوبارہ بدپرستی، شراجوشی، زنا اور دیگر برائی کا مرکز بن گیا اس کے ساتھ ساتھ یہودیہ نے بھی بدپرستی عام ہو گئی جس کی وجہ ایزابیل کی دیڑی تھی جس کی شاید یہودیہ کے بادشاہ یہورام سے بھی تھی یوں یہورام اور اس کے ساتھ پورا خلصین بال پرست بن گیا حضرت علیاس علیہ السلام نے سمجھانے کی آخری کوشش کی لیکن یہورام اور اخی دونوں نے آخری بار حقارت سے ٹکرا دی اب ازاب کی باری تھی اسرائیل اور یہودیہ کی سرحد پر کچھ بہشی قبائل عبادتے جو کبھی کر گئے سرحدوں پر لوٹ مار کیا کرتے وہ اتنی طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہودیہ پر چڑھائی کر دی سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا جائے ایزا عبیل کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی یہودیہ کی بادشاہ یہورام چپتے چپاتے ایک اقار میں پناہ لی جہاں اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر مکلائی پھر انہی وحشی قبائل نے اسرائیل کا رکھ گیا اور سارے شہر کو تخف و تاراج کر گیا آخر اور اس کی بیٹے کو قتل کر دیا گیا جبکہ ملکہ ایزا عبیل جسے اپنی طاقت کا غرور تھا جب وہ مری تو اس کی جسم میں ایک نیزہ پیوس تھا پھر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ بہت سارے جنگلی کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کھا رہے تھے یہ وہی بددعا تھی جو بزرگ یرمیان اپنی شہادت کے وقت ایزا عبیل کی بھی تھی اس کی موت کے وقت نہ تو اس کا دلتہ کام آیا اور نہ لشکر اور نہ ہی اس کا حسن تاظرین کرام غرور اور تکبر نے ان کو کہاں تک اونچایا اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو تکبر اور بڑائی سے بچایا آمین میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئے گی آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجید یاد رکھئے گا اللہ اسلام ان ان چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا بابا 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 لاد確 میں آپ کو خari humbled رکھئے گا uxید جب پسند تو دیارہ